دوستو لڑی ست کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک اپیسوڈ میں میں آپ سب ہی لوگ کے سامنے ایک پریوار کے ساتھ گھٹی ہوئی ہے ایک ایسی عجیب و گریب گھٹنا کی سچی کہانی لے کر آگیا ہوں جسے سن کر آپ لوگ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دوستو دراصل یہ گھٹنا جڑی ہوئی ہے ایک ہاٹل سے ڈیٹیل میں پہلے ہی سب کچھ نہیں بتاؤں گا شروع سے شروعات کروں گا تو اچھے سمجھ میں آگا ایک پریوار جس پریوار میں خبیر نام کا ایک لڑکر رہتا تھا اس پریوار میں کبیر کے پتا جی بھی تھے کبیر کے چاجہ بھی تھے اور کبیر کی چاچے بھی تھی یہ چار لوگ بڑی خوشحالی سے اپنے پریوار کا جیون اپن کر رہے تھے جب کبھی بھی ان کو ساتھ میں ٹائم ملتا جب کبھی بھی ان کو ساتھ میں چھٹیاں ملتی اور جب کبھی بھی ان کا ساتھ میں من ہوتا تو دور دراز کے علاقوں میں بڑی ہے یہ لوگ گھومنے کے لئے جاتے ہیں اب کافی ٹائم سے کبیر اور کبیر کے پتا جی کا یہ من کر رہا تھا کہ ہم لوگ اترا کھڑ میں گھومنے کے لئے جائے کیا کیا جگہیں ہیں اور وہاں پہ گھومنے کے لئے مسوری ہے رشکیش ہے ہریتوار ہے نینی تالے ارے کیا کیا نہیں ہے میں تھک جاؤں گا دہرہ دونے بہت کچھ تھا یہاں پر گھومنے کے لئے ان لوگ جیسے دیسے کر کے کبیر کی چاچا اور چاچی کو منا لیتے ہیں سن دوہزار بارہ کی بات ہے دس سال پہلے کی یہ لوگ سب لوگ اپنی بڑیہ غار سے پہنچ جاتے اترا کھڑ وہاں پہ پہ پہلے مسوری گھومتے ہیں مست انجوائے کرتے ہیں ایک دن وہاں پہ ہارڈل بھی لیئے تھے مستے کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے ریٹن ایک دوسرے پلیس میں پہنچ جاتے ہیں اب یہ جو دوسرا پلیس تھا یہ تھوڑا چھوٹا تھا یہ زیادہ بڑا نہیں تھا یہاں پر گھومنے کی زیادہ جگہیں نہیں تھیں ان کو جو بھی ایکٹیوٹیز ایڈونچرز کرنے تھے وہ سارے دن میں ختم ہو گئے تھے ان لوگوں نے یہ پلاننگ کیے کہ چلو بھائی رات میں نکل چلتے ہیں رات میں اس دوسری سٹی یعنی ایک نینی تال میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ ایک بڑھی اپنا ہوتل وغیرہ لیں گے سمان رکھیں گے اور رات میں آرام کرنے کے بعد صبح ہوگی تو صبح سے ہی گھومنے کے لئے نکل جائیں گے اسی سوچ کے ساتھ یہ لوگ اس چھوٹے سے پلیس سے نینی تال نکلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ ڈرائیف کر کے نینی تال پہنچے ہی تھے رات کے لبک گیارہ بچ چکے تھے تھکان کافی زیادہ ہو چکی تھی کیونکہ دن میں ایڈونچر والے گیم بہت کھیل لئے تھے اب نینی تال پروپر لگا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی ان کو اپنے گاڑی کے لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ایک ہوتل دکھائے دیتا ہے ایسا ریزورٹ سا دیکھ رہا تھا تھوڑا پرانا ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی جو کیسے کریپی لگ دے رہی تھی ملک سہی سنو فال جیسا کچھ ہو رہا تھا بھئی مطلب بہت ہی ڈیفرینٹ سا موسم بنا ہوا تھا ان کی دھکان ان کے سر چڑھ کر بول رہی تھی آپس میں ان لوگوں نے پلان کیا ایک کام کرتے ہیں اسی ہوتل میں رک جاتے ہیں اسی ریزورٹ میں رک جاتے ہیں یہاں سے زیادہ دور تو ہے نہیں یہاں پر ہمیں گھومنے جانے ہیں یہ لوگ پہلے بھی یہاں پر گھومنے آئے تھے اس لئے تھوڑا بہت ان کو اس پلیس کے بارے میں پتا تھا یہاں پر سٹیکر لیتے ہیں بھائی صبح صبح کا وقت آئے گا تو نکل پڑیں گے اپنا گھومنے کے لئے سمان امان یہی چھوڑ دیں گے یہ لوگ بس رات کے گیارہ سوا گیارہ بجے اس ریزورٹ کے سامنے جا کر اپنی گاڑی لگا دیتے ہیں گاڑی سے چاروں اترتے ہیں دیرے دیرے ریسپشن کے طرف بڑھتے ہیں پاتے ہیں کہ ریسپشن کی کرسی میں ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی ہائٹ بہت ہی کم ہے اور جو کمر ہے وہ اس طرح سے جھک چکی ہے ایک دم جھکی ہوئی بھیٹ کا ہے ویرڈ سا فیس لیے بڑی بڑی داڑی لیے پان چب آ رہا ہے خان میں وہ جو تھنڈ والا ٹوپا ہوتا ہے بڑے لوگوں کا وہ لگایا ہوا ہے اسے کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں چاروں لیکن وہ پہلی بار میں جواب نہیں دیتا ہے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اوچہ سنتے ہیں واپس سے کبیر کے پتا جی بولتے ہیں کہ ایکسکیوز می ہمیں یہاں پر گھر چاہیے تھا مطلب ایک دن کے سٹے کے لیے کمرہ چاہیے تھا یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ملے گا نکل جاؤ ان لوگ کو یہ چیز تھوڑی عجیب لگتی ہے یہ کمال ہے ہم تو اس کے ریزورٹ کو گھر بولا رہے ہیں یہاں پر سٹے کرنا چاہتے ہیں فری میں تو نہیں نا اس کو پیسے بھی دیں گے فل رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں ساتھ میں پیسے بھی دے رہے ہیں اس کا دھندہ بھی چلوا کر دے رہے ہیں جو کہ پورا خالی پڑا ہوا ہے یہاں پر کوئی سٹے نہیں کر رہے دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے باہر سے تو پھر ہی ہمیں منع کیوں کر رہا ہے جانے کو کیوں کہہ رہا ہے اب بھئی جانے کی حمد تو کسی کے اندر نہیں بچی تھی ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ آج رات میں سٹے کریں گے بہت تکان ہو گئی ہے انگل کو بولتے ہیں کہ انگل دیکھو ہم کو رات میں ہی سونا ہے خالی صبح اٹھ کے ہم خود گھومنے کے لئے نکل جائیں گے اور شاید ہی کل رکھیں گے نہیں تو کل شام کو ہم یہاں سے نکل کے اپنے گھر بھی پہنچ چکے ہوگے تو پلیز آج کے لئے دے دو انگل بڑی حیرانگی سے ان چاروں کی شکھ لوگوں دیکھتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے روم نمبر تیرہ میں رکھو گے یہ لوگ بولتے ہیں ہاں ہاں کیا پریشانی ہے روم نمبر تیرہ کیوں نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے دیجئے چابی بھیجئے کسی کو کوئی چھوٹو وڈو ہوگا آپ کے ساتھ تو انگل بولتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چھوٹو وڈو نہیں ہے چلو میرے ساتھ ایک چابی اٹھاتا ہے اور روم نمبر تیرہ کے سامنے ان کو لے کر پہنچ جاتا ہے یہ روم نمبر تیرہ ان کے دوسرے مالے میں تھا دوسرے مالے میں پہنچے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے سے یہ سمجھ میں آئے کہ اندر سے بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید کافی دنوں سے یہاں پر کوئی رکا نہیں ہے روم کی صاف صفائی بھی نہیں ہوئی ہے اتنے دنوں سے یہ روم بند تھا لہے ان پھر بھی نا جانے کیوں جیسے یہ روم کھلا تو تھنڈی ہوا کا ایک جھوکا باہر کی طرف آیا تھا روم کافی تھنڈا محسوس ہو رہا تھا عجیب سی سمیل اور گندگی بھی بہت زیادہ سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ان لوگ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ایک طرف یہ ویرڈ سا انکل دوسری طرف یہ تھکان اور تیسری طرف یہ گندہ سا کمرہ انہیں کیسے بھی کر کے آج رات میں یہی پر آرام کرنا تھا انگل بولتا ہے کہ دیکھو یہ حالت ہے کمرے کی اور دوسرے کمروں کی تو اور بھی زیادہ خراب رکنا چاہتے ہو تو رک جاؤ ورنہ بھی بھی موقع ہے واپس لوٹ جاؤ یہ لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں انگل ہم ایڈجسٹ کر لیں گے آپ ایک جھاڑو دے دیجئے ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو نئی لگا پائیں گے انگل بڑے ہی کاپتے ہاتھوں سے ایک جھاڑو اٹھا کر انہیں سائٹ سے دے دیتا ہے فٹا 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 فٹ کبیر کبیر کے پاپا ہے تھوڑا سا ساف کر دیتے سونے کے لائک یہ لوگ بڑے ایریٹیٹ ہوئے تھے کہ کیسے سوئیں گے لیکن آج رات بتان ہا تھا یار تھکان کے سامنے سب کچھ فیل ہے بس وہ انگل نیچے کی طرف چلے جاتا ہے یہ لوگ اپنا گدہ ودہ بچھاتے ہیں تھکان اتنی زیادہ تھی کہ بستر میں پڑتے سے ہی چسٹ پانچ منٹ کے اندر ہی سبھی لوگ کو نیندہ جاتی ہے روم کی کنڈیشن اتنی خراب تھی سمیل بھی اتنی زیادہ تھی اور تھنٹو عجیب طرح کی تھی یہاں پہ فین ایسی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھی نیند ترنت آ گئی تھی نیند لگے ہوئے ان لوگوں کو ایک گھنٹے بھی نہیں بیٹے تھے رات کے تقریباً ایک بج رہے ہوں گے لگ بگ یا ساڑے بارہ بج رہے ہوں گے خبیر کو باتروم کی طرف سے کسی کے گانا گانے کی آواز سنائی دیتی ہے خبیر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے آنکھ کھولتا ہے پاتا ہے کہ باتروم سے کوئی تو گانا گار ہے لیکن یہ کوئی لڑکی ہے لڑکی یہ کون ہو سکتی ہے کہیں چاچی تو نہیں خبیر نظرے گھما کر اپنی چاچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو پاتا ہے کہ چاچی دوسرے بیڈ میں آرام سے سو رہی ہے ان کے باجوں میں چاچا جی سو رہے ہیں خبیر کے باجوں میں اس کے پاپا سو رہے ہیں دروازہ بھی اندر سے بند ہے خڑکیاں بھی پوری بند ہے تو پھر یہ باتروم میں گانا کون گار ہے یہ سوال خبیر کے من میں زور زور سے اپنے جواب مانگ رہا تھا لین خبیر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا خبیر نے سوچا اٹھ کر دیکھتا ہوں کون ہے خبیر اپنے بستر سے بڑی حمد کر کے اٹھے رہا تھا کہ اچانک سے وہ آواز بند ہو جاتی ہے خبیر کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا وہم ہوگا تھکان بہت ہو گئی ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہوگا ورنہ اگر کوئی باتروم میں ہوتا تو باتروم کا لائٹ تو چالو ہوتا نا حالکہ باتروم کا دروازہ بند تھا لیکن آجو باجو کی جو گیپنگ ہوتی اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ اندر لائٹ چالو ہے اب بند ہے لائٹ تو بند ہے اگر کوئی ہوتا تو دکھائی دیتا کہ لائٹ چالو ہے میرا وہم ہی ہوگا یہ سوچ کر خبیر واپس سے لڑ جاتا ہے آنکھیں بند ہی کیا تھا پانچ سیکنڈ ہی بیتے تھے کہ پھر سے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے پرانے زمانے کا لگ جا گلے کہ پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو کبیر بہت زیادہ گھبر آ جاتا ہے کہ ایک گانہ پہلے عورت گاہ رہی تھی پھر آدمی یہ کس طرح کی حرکت ہو رہی ہے کبیر اپنے پاپا کو اٹھانے ہی والا تھا کہ زور سے چلانے کی آواز آتی ہے اور پیچھے سے مانو کی کبیر کے کان کے پاس آ کر کوئی بولتا ہے نکل جائے ہاں سے ورنہ زندہ گاڑ دوں گی کبیر گھبر آ جاتا ہے اور زور سے چیخ دیتا ہے چیخ کے قاران اس کے پاپا اس کے چاچا اس کی چاچی سب جاگ جاتے ہیں بولتے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کبیر گھبرہت کے مارے اپنے کمبل کو اٹھا کر دوق کر کونے میں بیٹھا ہوا تھا کبیر اس کے پاپا آئے تھوڑا سہل آئے بولے بیٹا بول تو کیا ہوا کبیر نے بولا پاپا مجھے ایسا ایسا ہوا ہے ساری بات بتا دیا کبیر کے پاپا نے بولے نہیں تُنہیں کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا تو سو جا آرام سے اب یہ لوگ واپس سے سو جاتے ہیں گھٹو ایک گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں رات کے تقریباً اب دیڑ سے دو بچ چکے تھے واپس سے کچھ تک خسوسانے کی آواز سنائے دیتی ہے لیکن اس بار کبیر کو نہیں کبیر کے پاپا کو کبیر کے پاپا کی آنکھ کھلتی ہے کان اپنے لمبے کر کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے باتیں ہیں کہ یہ آواز تو باتروم کی طرف سے آ رہی ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا چھوٹا بھائی اور ان کی بھائی کی پتنی واشروم میں بات کر رہے ہیں کچھ کھڑے ہو کے لیکن نہیں نظریں گھما کر پاتے ہیں تو وہ دونوں تو وہیں سو رہے تھے کبیر بھی یہیں سو رہا تھا تو پھر باتروم میں کون تھا اس کے پاپا ہمت کر کے باتروم کی طرف بڑھنے کی کوشش کری رہے تھے کہ اچانک سے باتروم کا نل زور سے کھل جاتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ ایک منٹ کوئی تو ہے لیکن کون ہے تھوڑا من میں گھبراہٹ جسٹ ایمیجن آپ کسی ایک انجان جگہ میں اکیلے سو رہے ہیں مطلب اپنے پریوار کے ساتھ سو رہے ہیں اور اندر آنے کوئی سادھن بھی نہیں اور آپ کے پریوار والے سب آپ کے آس پاس ہی ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہی ہیں اور اچانک سے باتروم سے نل کھلنے کی آواز آتی اس سے پہلے خزر پھزر کی آواز اس سے پہلے آپ کے بیٹے نے کچھ ایسی حرکت کیا تھا تو آپ کے اوپر کیا بھی تھے کی دوستو ایسا ہی کبیر کے پاپا کے ساتھ کچھ بیٹھ رہا تھا نل بہت تیز ہو گیا مانو کی نل کے نیچے جو بکٹ رکھا تھا جس کی جو گہرائی ہے وہ صرف اتنی ہی رہی ہوگی وہ بکٹ ترنت بھر گیا اور پانی اوور فلو ہو کے شاید اب باہر آنے والا تھا کبیر کے پاپا کو ایسا لگا کہ اوور فلو ہو کے پانی باہر آنے والا ہے وہ جا کر بھی اس طرف جا نہیں پا رہے تھے وہ بلینک تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوش و ہواش کھو ویٹے تھے وہ اپنے ہوش میں تھے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی ہم ہو جاتے ہیں کئی بار بلینک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں ویسا ہی کبیر کے پاپا کے ساتھ ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیسی ہو باتروم کی طرف جائے اچانک سے وہ یہ پاتے ہیں کہ وہ پانی بہتا 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 باہر کی طرف آ چکا ہے باتروم کا لائٹ اس بار انہیں چالو دکھائی دے رہا تھا سمجھ میں آتا ہے کہ جو باہر بہ کر آیا ہے وہ پانی نہیں ہے بلکہ کھون ہے کبیر کے پاپا کی آنکے فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں ان کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں ان کو ایسا لگ رہا تھا شاید یہ کوئی سپنا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم خود کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں چمٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں یا پھر کچھ ایسا کر کے دیکھتے ہیں جسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم سپنے میں نہیں ہیں تو انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دیکھا وہ یہ پائے کہ وہ سپنے میں نہیں ہیں اب ان کے اندر ہمت آئی اٹھ کے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے اندر جاتے ہیں بڑی ہمت سے باتروم کا دروازہ کھولتے ہیں ان کے پیر پوری طرح سے خون سے سن چکے تھے جیسے دروازہ کھولے سامنے جو مرر تھا مرر میں دکھائی دی ان کو ان کی آخریتی کی جگہ کاف ناک عورت جو کی مو پھاڑ کے تیزی سے ان کے طرف بڑی اور زور سے چیخ مار کے اپنی نیند سے اٹھے یہ ایک برا سپنا تھا کبیر کے بابا کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے یہ سپنا تھا اتنا ریالیسٹک سپنا باب رہے لیکن حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ ان کی چیخ سے کوئی اٹھا نہیں تھا نہ ہی کبیر نہ ہی ان کا چھوٹا بھائی نہ ہی ان کے چھوٹے بھائی کی پتنی یہ سمجھ نہیں پائے یہ کیا ہوا ہے ابھی لیکن خیر زیادہ تھکان میں ہوں گے زیادہ نیند میں ہوں گے اس لئے نہیں اٹھے یہ سوچ کر وہ جب واپس سے سونے ہی والے تھے یہ اچانک سے واشروم کا نل کھل گیا ان کی سٹی پٹی گل زور سے چیخے کبیر کو اٹھا ہے دونوں کو اٹھا ہے اپنے بھائی اور اپنی بھائی کی پتنی کو بولے کہ یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہے یہاں سے ہمیں بھاگنا پڑے گا نکلنا پڑے گا باتروم کا نل اپنے آپ چالو ہو چکا ہے ارے بھاگو اٹھ کے یہ لوگ آؤ سوچے نہ تاؤ ترنت اٹھ کے مین دروازے کی طرف بھاگے اور اس کو کھولنے ہی کوشش کرنے لگے دروازہ کھلا نہیں بڑی طاقت لگا کے دونوں تینوں سب مرد لوگ زور زور سے زور زور سے دھکا مارے اور پھر بڑی مشکل سے دروازہ کھلا مانو کی کافی سمیسے جام تھا سب لوگ بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے اور بھاگ بھاگ کے اپنے کار میں بیٹھے اور بولے کہ سماح نہ مان جائے بھاڑ میں ہم کار سے پہلے جاتے ہیں آگے کوئی دیکھتا ہے مدد کے لئے بلا کے لے کے آتے ہیں اس ہوتل کے اوپر اس ہوتل کے کیئر ٹیکر کے اوپر ریشیشنس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہو رہا ہے آگے جائیں گے پولیس کو بلا کے لے کچھ بھی ہوگا کوئی تو دکھے گا مدد مانگیں گے ایسا بول کے گاڑی آگے کرتے ہیں ارے بھائی دو سو میٹر کی دوری پر ایک چائے کی ٹپری تھی جو رات بار کھولی رہتی ہے چائے کی ٹپری کے سامنے جا کر گاڑی روکتے ہیں اور بڑا ہٹ میں سب لوگ نیچے اترتے ہیں چائے والے کو ساری بات بتاتے ہیں چائے والا بولتا ہے کہ ایک منٹ اس راستے میں تو کافی سارے ہوتل آپ کی سوٹل کی بات کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ایک بچہ ہے ایک عورت ہے رکو ہم مدد کے لیے آپ کے ساتھ کسی کو بھیجتے ہیں اندر سے آواز لگاتے ہیں ارے مکیش مکیش ذرا آنا ان کے ساتھ گاڑی میں جا کے دیکھنا بھلا کیا پریشانی ہو گئی ہے ان لوگ کو کون پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اندر سے ایک ہٹا ہٹا لمبا چھوڑا آدمی آتا ہے ملتا ہے بولیے کس نے پریشان کیا کیا تقلیف ہے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو یہ ایک مطلب ہوتا ہے نا دبنگ ٹائپ کے لوگ ویسا ہے کوئی لوگ کی مدد کرنے والا جو دبنگ ہوتا ہے انہوں نے بولے ایسا ایسا ہو گیا ہے ہوتل میں آپ چلیئے ہوتل میں ہمارے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے اور کوئی دھیان دینے والا بھی نہیں ہے ایک بھوڑا آدمی وہ بولتا ٹھیک ٹھیک میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں وہ لوگ اس کو کار میں بٹھاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں واپس سے اپنے ہوتل کی طرف کیونکہ ان کا سارا سمان تھا نا وہاں پہ ایسے تو چھوڑ کے نکل نہیں سکتے تھے جیسے ہی وہ لوگ اس ہوتل کے سامنے پہنچتے ہیں سٹٹی پٹٹی گل کیا ریاکشن دے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ جب یہ لوگ پہلی بار اس ہوتل کے سامنے پہنچے تھے تو ٹیمٹی ماتی ہوئی کریپی سی لائٹ انہیں دکھائی دیتی ہوتل کا دروازہ کھلا سب کچھ نارمل تھا لیکن اب یہ یہ لوگ اس ہوتل کے سامنے پہنچے نا تو مین دروازے میں ہی تالہ لگا تھا وہ ٹیمٹی ماتی ہوئی لائٹ بھی بند تھی جس پانچ منٹ میں ایسا بڑھا آدمی لائٹس آف کر کے تالہ لگا کے کیسے جا سکتا ہے وہ دبنگ آدمی کہتا ہے مکیش آپ اس ہوتل کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں ہاں یہ ہوتل اس ہوتل میں ہمارے ساتھ ایسا ہرکتی ہوئی ہے بولتا ہے ایک منٹ یہ ہوتل پچھلے سات سالوں سے بند پڑا ہو ان لوگ کے دماغ کے پرزے اڑ جاتے کہ کیا بات مزاک مت کرو ہم لوگ اس ہوتل میں آئے ہیں سٹے کی ہیں ارے آدھی نیند سوئے ہیں یہ سب ایکٹیویٹی ہو اس لئے بھاگ کے آپ کی مدد مانگے آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ ہمیں ڈرانی کوشش کر رہے ہو بولتا ہے یہ سارے کام کرنا ہوتا نا تو میں آج یہاں نہیں ہوتا میں کئی اور ہوتا آپ کی مدد کر رہا ہوں یہ ہوتل پچھلے سات سالوں سے بند ہے اس ہوتل میں اس کے ریسیپسنسٹ کی سندگد طرح سے موت ہو گئی تھی ایک بڑا آدمی تھا اس کا ریسیپسنسٹ کسی کو پتا نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا پولیس تحقیقات ہوئی چھانبین ہوئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کلیر ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے پانچھے مہنے بعد یہ سامنے آیا کہ وہ ریسیپسنسٹ اس ہوتل میں رہ کے کالا جادو کرتا تھا ووڈو میں انوال تھا پتا نہیں اس کے ساتھ کالا جادو کرتے دوران کیا ہو گیا ہوگا پولیس والوں کو اس ریسیپسنسٹ کے ڈراؤر سے ایک ایسی کتاب ملی تھی جس میں کافی سارے کریپی سائنس بنے ہوئے تھے اس کے بعد سے اس ہوتل کو چلانی کی بہت کوشش کیا اس کے مالک نے لیکن جو کوئی بھی رکھتا وہ یا تو اپنا دماغی سنتولن کھو دیتا وہ یا تو مر جاتا عجیب و گریب ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ہوتی یہ ہوتل اتنی بری طرح سے بدنام ہو گیا کہ یہاں پر لوگوں نے آنا بند کر دیا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس ہوتل میں کمپلیٹلی تالہ لگ گیا ہے آج سات سال سے بندے آپ کیا بات کر رہے ہو ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا بولے ہمارا سمان سمان کا کیا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچانک سی کبیر کی نظر پڑتی ہے یہ جیسے ہوتل کی بیلڈنگ ہے اس کے سائیڈ میں ان کا سمان بیلڈنگ کے سائیڈ میں رکھا ہوا تھا ان کی ہمت بھی نہیں کہ جا کے بیک کو اٹھا کے کھول کے دیکھیں پتہ نہیں کیا نکل جائے بیک کے اندر کسمت اچھی تھی کہ صرف کپڑے تھے کچھ مہنگا سمان نہیں تھا ان کے بیگ میں چھوڑے بیک کو وہیں پہ نکل گئے سب جب لوٹ کر انہوں نے یہ بات اپنے آس پڑوس والوں کو دوستوں کو بتائے تو کسی کو ان کی باتوں پر وشواس نہیں ہوا لیکن یہ پوری کی پوری گھٹنا خبیر نے چاہا کہ ہم اپنے ویڈیو کے ذریعہ آپ لوگ کے سامنے لے کر رہے ہیں جس سے آپ لوگ کو ایک سیکھ ملے اور ساتھی ساتھ ایک منرنجن امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ سبھی لوگ کو اچھی لگی ہوگی جو پوری کی پوری خبیر کے دوست شبھم نے انسا گرام پر لکھ بھیجا اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک زرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کر کے بیال آگون دعا کے کلک کرنا کیسی طرح کی حران کردنے مالے خوفناک ویڈیوز ڈیلی اپ لوگ کے سامنے لے کیا ترہتو انسا کی لنک اس ویڈیو ڈیسٹریپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹ لی واپر پوچھنا اور اسی طرح کوئی بھی کہانیا ٹاپک ہے تو لگ بھیجی ہو سکتا ہے میرا کلا ویڈیو آپ لوگ کی کانیا ٹاپک کے ساتھی بن رہا چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دنیواد آپ لوگ کا دن شب